بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا آج کا ٹاپک ہے انورس آف ای فنکشن تو انورس آف ای فنکشن کیا ہوتا ہے اس کی ہم پراپر ڈیفنیشن سے پہلے ایک ڈائیگرام سے سمجھتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ایک فنکشن ہے فرام ایکس ٹو وائی ٹھیک ہے مطلب ایف جو ایکس پہ اپلائی ہم کریں گے تو ہمارے پاس وائی آجائے گا مطلب وائی ایکولز ٹو تو انورس آف ای فنکشن یہ ہوگا کہ یہ وائی سے ایکس میں ایک فنکشن ہوگا جس کو جب آپ اس وائی پہ اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ایکس آجائے گا مطلب ایکس ایکولز ٹو ایف انورس آف وائی اس میں یہ ہے کہ جو ایف کی ڈومین ہے ٹھیک ہے وہ اس کے انورس کی رینج ہے اور جو ایف کی رینج ہے وہ اس کے انورس کی ڈومین ہے تو ہر فنکشن کا ہم انورس نہیں فائنڈ کر سکتے تو خاص قسم کا فنکشن ہے جس کا ہم انورس فائنڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس فنکشن کا انورس فائنڈ کر سکتے ہیں تو کسی بھی فنکشن کا انورس فائنڈ کرنے کے لیے اس کا ون ون اور آن ٹو ہونا ضروری ہے اب یہ ون ون اور آن ٹو کیا ہوتے ہیں اب میں نیکسٹ اس کی ایکزامپل دیتا ہوں آپ کو اور اس کے بعد ہم انورس آو دا فنکشن کی پراپر ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اب ہم انورس آو دا فنکشن کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں let f be a function let f be a 1-1 function from x on to y f جو فنکشن ہے وہ 1-1 بھی ہے اور on to بھی ہے from x to y the inverse of the function f denoted by this is a function from y on to x and is defined by دیکھئے define کیسے f inverse of y x ہونا چاہیے if and only if f of x equals to y اب یہ if and only if سے کیا مراد ہے دیکھئے فرز کریں کہ f of x1 کیا ہے y1 ہے تو f inverse of y1 کیا ہونا چاہیے x1 ہونا چاہیے اگر یہ ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اگر یہ ہے مطلب f inverse of y1 کیا ہے x1 تو y1 کیا ہونا چاہیے f of x1 مطلب اگر ہمارے پاس یہ چیز ہے تو یہ ہونا چاہیے اور اگر یہ ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے تو اس کی وضاحت میں ایک example سے کرتا ہوں دیکھئے ہمارے پاس f ایک function ہے from x on to y یہ function one one بھی ہے اور on to بھی ہے اب ہم ایک function define کرتے ہیں from y to x کیسے اس function کو چلیں ہم نام دیتے ہیں g کا کہ g of 1 b ہے g of 2 a ہے g of 3 c ہے یہ جو function ہے یہ اس f کا inverse ہے کیوں دیکھیں اگر f of a 2 ہے تو g of 2 کیا ہے a ہے اگر a کا image 2 ہے تو 2 کا image a ہے f of b اگر 1 ہے تو g of 1 1 ہمارے پاس b ہے مطلب اگر b کا image 1 ہے تو 1 کا image b ہے اگر f of c ہمارے پاس 3 ہے تو یہاں پہ g of 3 کیا ہے c ہے مطلب اگر c کا image 3 ہے تو 3 کا image c ہے تو یہ جو function g ہے یہ kis f کا inverse ہے ٹھیک ہے لیکن ایک اور function دیکھیں آپ کہ یہاں میں ایک function define کرتا ہوں کہ 1 کا image a ہے 2 کا image c ہے 3 کا image b ہے تو یہ اس f کا inverse نہیں ہے کیوں نہیں ہے تو آپ یہاں دیکھئے یہاں f میں a کا image 2 ہے لیکن یہاں 2 کا image c ہے ٹھیک ہے یہاں پہ b کا image 1 ہے لیکن یہاں پہ 1 کا image a ہے یہاں پہ ہمارے پاس c کا image 3 ہے لیکن یہاں پہ 3 کا image کیا b ہے تو یہ جو function ہے یہ f کا inverse نہیں ہے تو مطلب یہ ہونا چاہئے کہ اگر y f of x ہو ٹھیک ہے تو f inverse of y کیا ہونا چاہئے x ہونا چاہئے تو یہ inverse of the function ہے تو اب ہم questions کی طرف آتے ہیں جس میں ہم inverse of the function find کریں گے تو یہ concept کے لئے تھا ممکن ہے کہ یہ آپ کو کچھ پیچیدہ لگے لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ آسان ہو جائے گا دیکھیں ہمارے پاس function f of x equals to 2x plus 1 ہم اسے لکھتے ہیں y equals to f of x equals to 2x plus 1 اس میں سے ہم x find کریں گے اس equation میں سے x ہمارے پاس آجائے y minus 1 over 2 تو یہ ہم نے بھی پڑھا ہے کہ اگر y f of x ہے تو f inverse of y کیا ہے x ہے تو اس x کی بجائے ہم لکھ دیں f inverse of y ٹھیک ہے تو عام طور پہ کوئی بھی function ہو تو اس کی domain کو x سے denote کرتے ہیں اس y کو x سے replace کر دیں گے یہ بن جائے f inverse of x equals to x minus y 1 over 2 اب دیکھئے اگر ہم اس function میں x کی بجائے 1 put کریں تو y کی value ہمارے پاس 3 آتی ہے اور اگر یہاں پہ y کی بجائے 3 put کریں تو x کی value 1 آتی ہے یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ function ہے یہ اس function کا کیا ہے inverse سے کی composition find کریں یا inverse اور function کی composition find کریں تو وہ ہمارے پاس x آ جائے گا مطلب f composition f inverse of x یا f inverse composition f of x یہ ہمارے پاس x کے equal ہیں لیکن یہ خصوصی ہے تو identity function کی ہوتی ہے کہ i of x کس کے equal x مطلب جو domain میں ہے وہ ہی کہاں کیا range میں اس کا مطلب یہ جو function ہے f composition f inverse یا f inverse composition f یہ ہمارے پاس کیا identity function ہے x plus 1 ہے اور اس میں ہمارے پاس f inverse of x کیا ہے x minus 1 over 2 تو اگر ہم ان دونوں کی composition find f composition f inverse of x تو یہ کیا ہے ہمارے پاس f of f inverse of x f inverse of x کیا ہے x minus 1 over 2 تو یہ ہم نے یہاں put کیا ہم یہاں find f of x ہے یہاں ہم x کی بجائے x minus 1 over 2 put کریں اسے ہم simplify کریں گے تو یہ ہمارے پاس x آ جائے گا اسی طرح اگر f inverse composition f of x find کریں مطلب f inverse of f of x find f x ہمارے پاس 2 x plus 1 تو ہم f inverse composition f of x find کریں مطلب f inverse of f x f x ہمارے پاس 2 x plus 1 ٹھیک ہے تو اب ہم find کرتے ہیں f inverse of x plus 1 کیسے ہم f inverse of x لیں گے یہ ہمارے پاس f inverse of x ہے یہ ہم x کی بجائے 2 x plus 1 put کریں گے دیکھیں ہم نے simplify کیا تو x آیا تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی function میں کسی function اور اس کے inverse یا اس function کی composition find کریں تو یہ ہمارے پاس x آتا ہے لیکن یہ خصوصیت ہے کہ domain اور range same آئے تو یہ خصوصیت ہوتی identity function کی اس کا مطلب یہ f composition f inverse ہے یا f inverse composition f ہے یہ اصل میں کیا ہے identity function ہے